ایک ایسی شخصیت ایسی شخصیت ایسی شخصیت ڈاکٹر مابوب بیگ مفتی محمد سید صاحب عبدالغفار صوفی صاحب ایس ایس کھرانہ صاحب اور یہاں موجود خاتین اور ازراد پھائیوں اور بینوں مجھے بہت خوشی ہے کہ اس خوبصورت موسم میں مجھے وادی کشمیر میں آنے کا پھر موقع ملا ہے کچھ ہی دنوں میں ہم اس موسم کے سنیرے رنگوں اور آتش چنار کا نظارہ بھی دیکھ پا سکیں گے آج میں کاسیکن انتناک ریلوے لائن کی شروعات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں میں ہندوستان کی ریلوے اور کشمیر کے عوام کو اس کامیابی کے لیے تہے دل سے مبارک بات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ دن آپ دور نہیں جب ریل گاڑیاں بانحال درے سے ہو کر جمہوں سے سرینگر تک چلنے لگیں گے بھائی اور بینوں پچھلی مطبع جب میں جمہوں کشمیر آیا تھا تب ریاستی چناؤ ہونے والے تھے اس کے بعد لوگ سبا چناؤ بھی ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کہ جمہوں کشمیر کے عوام نے دونوں چناؤ میں بڑی تعداد میں حصہ لیا میرا ماننا ہے کہ آپ سب نے اپنا ووٹ ایک بہتر مستقبل کے لیے پر امن راستے کھولنے کے لیے دیا میں کشمیر کے عام آدمی کی سوج بوج اور خلوص کی تعریف کرتا ہوں اب چونی ہوئی سرکار کے پاس امن چین کو مستقم بنانے کا ایک سنہرہ موقع ہے پچھلے پانچ سالوں کے درمیان ہندوستان کی سرکار نے جمہوں کشمیر ریاست میں ترقی لانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں ہم نے اس ریاست کے لوگوں کے روایتی رشتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے ہم نے سری نگر مظفر آباد سڑک پنچ روال کو سڑک پر لائن آف کنٹرول کے آر پار ساز و سامان اور آنے جانے کا راستہ کھولنے کا جرائت مندانہ قدم اٹھایا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مرکزی سرکار نے ہیریٹیج مغل روڈ بنانے کے لیے تین سو پچاسی کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ سڑک سوپیاں کو پنچ اور راجوری کے دور دراز علاقوں سے جوڑ دے گی بھائی اور بینوں مرکزی سرکار نے پچھلے پانچ سالوں میں ریاست کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر رقم بھی مہیا کرائی ہے پر مجھے یہ معلوم ہے کہ اس رقم کا فائدہ عام آدمی تک پوری درے نہیں پہنچ پایا ہم اس صورتِ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں ہم اس خوبصورت ریاست میں ترقی کے عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں برین ڈرین کی وجہ سے ریاست کے بہت سارے ٹیچرز ڈاکٹرز انجینئر اور دانشمر حضرات ریاست سے باہر چلے گئے ہیں ہمیں ایسے حالات قائم کرنے ہیں جس سے ایسے لوگ ریاست میں واپس آ کر جمع کشمیر میں بدلاؤ اور ترقی کا ذریعہ بن سکے ہم ریاستی سرکار کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منصوبوں کو عملی جامع پینایا جا سکے یہاں میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سمیں آ گیا ہے کہ مقامی اداروں کے لیے چناؤ تیزی سے مکمل ہونے چاہیے اس سے ترقی کے عمل میں عام لوگوں کی شرکت کو بہت بڑھاوہ مل پائے گا پھائی اور پہنوں میں جمع اور کشمیر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک نئی ریاست کی تعمیر میں ہمارا ہاتھ بٹھانے مجھے ان کی معیوسیوں کا احساس ہے لیکن حالات بدل رہے ہیں میں ان سب نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کھلے دل اور دماغ سے یہ سوچیں کہ وہ اپنا مستقبل کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں بھائیوں اور بہنوں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مرکزی سرکار اپنی طرف سے ریاست کے نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کی پوری پوری کوشش کرے گی ہماری ٹوریزم منسٹری میں ہنر سے روزکار تک پروگرام کے تحت تین سو نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ روزکار حاصل کر سکے اس کے علاوہ یہی وزارت دو سو نوجوانوں کو امرنات اور ویشتو دیوی یاترہ کے کاموں میں روزکار کے لیے بھی ٹریننگ دے گی ہماری لیبر منسٹری بھی ہر سال انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیچوٹس میں تقریباً 8000 نوجوانوں کو روزکار کے لیے ٹریننگ دے رہی ہے ایک پومنگ پروگرام کے حصے کے تحت ہماری یوت افیرز کی منسٹری ہر سال کشمیر کے 8000 نوجوانوں کو والنٹری بنیادوں پر تانا کرے گی انہیں عوامی خدمت جیسے ڈلج چھیل کی صفائی کے کام میں لگایا جائے گا بھائیوں اور بینوں میرا یہ ماننا ہے کہ جمہو کشمیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست جیسی ترقی کر سکتا ہے ہم اس میدان میں ریاستی حکومت کی کوششوں میں ہر طرح کی مدد دیں گے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ایک مرکزی پروجیکٹ کے تید چھے سا سے زیادہ نوجوانوں کو ابھی حالی میں ٹریننگ دے کر انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں روزگار دیا گیا ہے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اب جمہ کشمیر میں دو نئی سنٹرل یونیورسٹی کھولی جائیں گی ایک جمہ میں اور دوسری کشمیر ہوں پھائیوں اور بینوں کشمیر کی خوبصورت وادی کی شان اور شوقت اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کی روایت کا کوئی جواب نہیں ہے یہاں کی خوبصورت چھیلوں اور جنگلات نے صدیوں سے سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچا ہے یہاں لداخ کے بود مٹ بھی ہے حضرت بل درگار کی مقدس نشانیاں بھی ہیں رگونات مندر کی پویترتہ بھی ہے اگر کوشش کی جائے تو کشمیر دنیا کا بہترین سہائیتی مقام بن سکتا ہے بھائی اور بینوں ہم ڈل جھیل کو صاف ستھرہ رکھنے کے ایک پروجیکٹ کے لیے رقم دیتے رہے ہیں لیکن کام سست رہا ہے میں ریاستی سرکار سے گزارش کروں گا کہ وہ صفائی کے اس پروجیکٹ میں تیزی لانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائیں مرکزی سرکار نے اس پروجیکٹ کے لیے تین سو چھپن کروڑ روپے کی اضافی رقم کا بھی فیصلہ کیا ہے ہم ریاستی سرکار کے ساتھ بولر جھیل اور مانسر جین کو بچانے اور صاف ستھرہ رکھنے کے جاری پروجیکٹوں میں بھی تیزی لانے کی کوشش کریں گے حکومت گلیشروں کے پگلنے سے فکر مند ہے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمالیا کے بہولات کے حفاظت کے لیے ایک نیشنل مشن کی شروعات کی جا رہی ہے ہم امرناک دھام جیسے تمام پاک مقامات کا تحفظ چاہتے ہیں پاڑی اور بہنوں میرا ماننا ہے کہ کشمیر میں خون خرابے اور دہشت گردی کا دور اب ختم ہو رہا ہے عام آدمی اپنی تمام مشکلات کو امن چین کے ماحول میں بات چیت کے ذریعے سلجانا چاہتے ہیں میں نے دو ہزار چار میں پردان منطری کا عوضہ سنبھالنے پر یہ کہا تھا کہ ہماری سرکار ہر اس شخص سے بلا شرط بات چیت کرے گی جو خون خرابے کا راستہ چھوڑ دی میں نے الگ الگ گروپ سے بات چیت کے لیے کئی گول میں کانفرنس بھی بلائی تھی تمام معاملوں پر بات چیت ہوئی ہم نے سماج کے ہر طبقے کی مانگوں کو مدنظر رکھا ہم نے اس بات چیت کے نتیجے میں بہت سارے کر